جی اسلام علیکم فرینز اداکارہ اشنا شاہ کی شادی میں اداکارہ نیدہ یاسر کا ایسا ڈانس کے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا ابھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اشنا شاہ کی شادی میں اداکارہ نیدہ یاسر کے ڈانس کی نئی وائرل اور شرمناک ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں اداکارہ اشنا شاہ کی شادی میں سترہ گھنٹے تک ڈانس پارٹی چلتی رہی اور رکاسہ کو لاکھوں روپید دے کر بلوایا گیا اشنا شاہ کی شادی میں بے ہیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے خود کو مسلمان کہنے والی اداکارہ اشنا شاہ اپنی ہی شادی میں ننگا پیڈ ڈانس کرتی نظر آئی اداکارہ اشنا شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسی گھٹیا تصویر اور ویڈیو شیئر کی تو فینز کی جانب سے اشنا شاہ کو گالیاں دی جانے لگی اس پر اشنا شاہ نے اپنے کمیٹس تک بھی آف کر دیے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اشنا شاہ کی شادی میں شراب اور شباب کا مکمل بندوبست بھی کیا گیا اشنا شاہ نے اپنی شادی میں بے ہیائی کی تمام حدیں پار کر دی اور صرف ڈیکوریشن پر ہی کروڑوں روپے بھی خرج کیے گئے اشنا شاہ نے اپنی شادی بولی وڈ فلموں کی طرح بلکل انہی جیسا ننگا پیٹ ناچ گانا اور شرمناک حرکات جس پر فینز آپے سے باہر ہو گئے اس وقت اداکارہ اور شو ہوس ندہ یاسر کے ڈانس کی وڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اسے اشنا شاہ کی شادی سے منصوب کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اداکارہ ندہ یاسر کی ڈانس کرتے ہوئے یہ وڈیو اشنا شاہ کی شادی کی نہیں بلکہ ندہ یاسر نے اپنے بھائی کی شادی پر ایک سال پہلے ڈانس کیا تھا جسے اب اشنا شاہ کی شادی کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے تاہم یہ بار سچ ہے کہ اداکارہ ندہ یاسر نے اشنا شاہ کی شادی میں شرکت ضرور کی ہے لیکن کسی طرح کا کوئی بھی ناچ گانا نہیں کیا اداکارہ اشنا شاہ کے شوہر کا تعلق آسٹرییا سے ہے اور گولفر بھی ہیں شوہر کا نام حمزہ امین ہے اور یہ ایک پختون فیملی سے ہی بلونگ کرتے ہیں بسیکلی ان کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن یہ پچھلی دو دہائیوں سے آسٹرییا میں رہتے ہیں اور یہ ایک پختون ہے اور پختونوں میں گیرت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے لیکن حمزہ امین نے اپنی شادی پر بے حیائی کی ساری حدیں ہی پار کر دیں اور حمزہ امین پر اس وقت شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ پختون ہونے کے باوجود ایسی ولگر ڈریسنگ کی گئی اور ایسی گھٹیا و شادی میں بقیدہ ڈانس پارٹی رکھی گئی حمزہ امین اور اشنا شاہ کی دوہزار بائیس میں منگنی ہوئی اور اس منگنی کے بعد سے ہی باہر کے ملکوں کے ٹریپ پر جاتے اور شادی سے پہلے ہی اکٹھے رہنا شروع کر دیا تھا اور آپسی تعلقات بھی بنا رکھے تھے کیونکہ جس طرح یہ ایک شادی بولی وڈ کے انداز میں کی گئی ہے تو شادی سے پہلے کا جس طرح ناچ گانا ڈانس اور اکٹھے رہنا تھا بلکل اس شادی میں شادی سے پہلے ہی تمام تعلقات کر لیے گئے تھے اشنا شاہ پہلے بھی اسی طرح کی ولگر ڈریسنگ کرتی رہی ہے اشنا شاہ اور حمزہ امین کی کراچی میں نائٹ پارٹی میں ہی ملاقات ہوئی اور آج ولیمی کا فنکشن تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بتایا گیا اشنا شاہ اور حمزہ امین کی کراچی میں نائٹ پارٹی میں ملاقات کے بعد دونوں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ پہلے اکٹھے رہیں گے تعلقات بنائیں گے اور اگر دونوں کا بقیدہ ٹیسٹ میچ کیا تو پھر شادی کی جائے گی اور پھر اسی طرح کیا گیا بقیدہ بیرون ملکوں کے ٹریپس کیے گئے وہاں پر آپسی تعلقات بنائے گئے اور پھر بعد میں شادی کی گئی اشنا شاہ کی شادی میں تمام پاکستانی اداکاروں نے شرکت کی اور تمام اداکاروں کو ساڑی میں آنے کا کہا گیا تھا جس میں تقریبا پاکستانی اداکاروں میں نائنٹی پرسنٹ اداکاروں نے ساڑی پہن رکھی ہے کیونکہ یہ ایک انڈین شادی سے منصوب کی گئی ہے اور ایک انڈین شادی سے انسپائر ہو کر ہی بقیدہ اشنا شاہ نے اپنی شادی کی اور جس طرح انڈین شادی میں بقیدہ ساڑی پہنی جاتی ہے اور اس طرح اسی شادی میں بھی تمام اداکاروں کو ساڑی میں آنے کا ہی کہا گیا تھا اشنا شاہ کی شادی میں شراب اور شباب بھی کھلی چلائی گئی اور ولگر سے ولگر ڈانس بھی کیا گیا آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں اور سب سے آپ اس بات کو حیران ہوں گے کہ اداکارہ اشنا شاہ نے اپنی شادی میں برون ملک سے رکاسہ کو بھی بلا رکھا تھا جس کو دو میلین سے بھی زیادہ روپے دیے گئے تھے اور یہ ڈانس پارٹی سترہ گھنٹے تک چلتی رہی اشنا شاہ کا لہنگا بھی انڈین تھا اشنا شاہ کی شادی پاکستان کی تاریخ کی ولگر ترین شادی تھی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسی شادی نہیں ملتی جہاں پر بقیدہ دلہن ننگا پیٹ میں ہو یا پھر اپنی ہی شادی میں اس طرح کا ولگر ڈانس کرے ادھاکارہ کے اپنے ہی فینز جو ان کی ہر ویڈیو ہر پوسٹ کو لائک کرتے تھے اور ماشاء اللہ کے کمنٹس لکھ لکھتے تھے بقیدہ ادھاکارہ کے اپنے ہی فینز ان کی اس طرح کی ڈریسنگ پر گالیاں دینے پر اتر آئے ادھاکارہ اشنا شاہ اس وقت ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں ادھاکارہ اشنا شاہ کا اپنی ہی شادی میں ڈانس دے کر ہر کوئی حیران تھا اشنا شاہ کی ساڑی اور زیور بھی بلکل کترینہ کیف کی طرح کا تھا اور یہ بقیدہ ایک انڈین شادی کی طرح تمام یہاں پر ڈیکوریشن کی گئی اسی طرح کی ڈریسنگ کی گئی اسی طرح کی بقیدہ گولڈ پہنا گیا اور اس شادی میں صرف اگر ایک چیز مسلمانوں والی تھی تو وہ صرف اور صرف قبول ہے قبول ہے کا تھا باقی تمام چیزیں انڈین تھیں اور ہندوں سے ہی بقیدہ انسپائر ہو کر یہ شادی میں اس طرح کی ڈیکوریشن کی گئی اشنا شاہ کی شادی کی اس وائرل ویڈیو اور ان تصاویروں اور اس طرح کی بلگر ڈانس پر آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں کمٹ باکس میں لازمی بتائیں